بچوں کی فلا بہبود سے متعلق اخوان متحدہ کے دارے یونیسیف نے اپنی ایک تازہ ریپورٹ میں کہا ہے کہ شدید خلط تغزیہ کی وجہ سے پانچ برس سے کم عمر کے تقریباً اسی لاکھ بچے موت کے خطرے سے دوچار ہے اس ریپورٹ کی مطابق ان میں سے بیشتر بچے پندرہ ممالک میں ہیں جو خوراک اور تیبی مداد کی شدید خلط کا شکار ہے اس بہران سے دوچار ممالک میں افغانستان ایتھوپیا ہیٹی اور یمن سرپہرست ہے تغزیہ کے خلط بچوں میں جسمانی خوت مدافعت میں کمی کا سبب بنتی ہے جس کی وجہ سے پانچ برس سے کم عمر کے بچوں میں اچھی خوراک والے بچوں کے مخابلے میں موت کا خطرہ گیارہ گناہ زیادہ تک بڑھ جاتا ہے یونیسیف کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ خلط تغزیہ کی وجہ سے روا برس کے آغاز سیب تک مزید دو لاکھ ساٹھ ہزار بچے متاثر ہوئے اس کے مطابق یوگرین میں جاری جنگ اور دنیا کے کچھ حصوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے مسلسل خوشک سالی ہونے کی وجہ سے خوراک کی خمتوں میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ادارے کے مطابق اس کے ساتھ ہی کرنا وائرس کی وبا نے بھی خلط تغزیہ کے اضافے میں بہت اہم کتاردہ کیا ہے جس کے مزر اثرات دنیا کے مختلف خطوں میں ابھی جاری ہے